پاکستان پیپلز پارٹی منارٹی ونگ کراسی ڈیویجن مشتاق مٹو نے اقلیتوں کی قومی دن کے موقع پر خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کے قیام میں خدمات اور ملک و قوم کی تعمیر پر اقلیتی برادری کو خراجت تحسین پیش کرنے کے لیے گیارہ انگست کو اقلیتوں کی قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہندو سکھ مسیحی اور پارسی برادری کا اہم کردار ہے مشتاق مٹو نے مزید کہا ہے کہ بانی پاکستان قائد یاسم محمد علی جنانی گیارہ انگست کی تقریب پاکستان کے عوام کی یقصہ حقوق کا تائن کر دیا تھا پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک ہے اگر کسی کو اس بات پر شک ہے تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت جا کر اقلیتوں کی حال اجزار کا مشاہدہ کریں بحیثیت صدر پاکستان پپلز پارٹی منارٹی ونگ کراچے ڈیویجن اور کارکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اقلیتوں کے حقوق پی 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 کے منشور ناقابل تبدیل نکتہ ہے مشتاق مٹو نے مزید کہا ہے کہ صدر آسف علی زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے گیارہ انگست کو اقلیتوں کی قومی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا پاکستان پپلز پارٹی نے اقتدار اور اقتدار سے باہر بیٹھ کر بھی اقلیتوں کے حقوق کی جنگ رڑی ہے پی 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 اقلیتی برادری کے افلاحوں بھی حبود اور انہیں ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے موقع دینے کا مشن جاری رکھے گی